حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتی طیبین طاہرین والعن الدائم لا عادائم لا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احل الوقدت من لسانی یفقه قولی اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت و ننسیحا نافی بخیر منها و مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شئی قدیر صدق اللہ علی و رضیم خب یہ آیت سورہ بقراتی ایک سو چھے ون زیرو سکس یہ آیت مشکل آیت ہے تھوڑی اور اس میں چند احتمالات ہیں اور وضاحتیں ہیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں بعون اللہ کہ اس آیت کو جس حد تک سمجھ سکیں اچھا یہ آیت بھی انڈائریکلی علماء یہود یا عوام یہود سے متعلق ہی ہے اور ان کا تانہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف انداز سے تو قرآن اسی کا یہ جواب دے رہا ہے اس آیت میں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لفظ نسخ کو پڑھیں نسخ کا مطلب ہے کہ ایک شائع کو باطل کرنا اور اس کی جگہ پر دوسرے شائع کو رکھنا اس کو نسخ کہتے ہیں ایک شائع کو باطل کرنا اور اس کی جگہ پر کسی اور شائع کو رکھنا اس کو نسخ کہتے ہیں کہ اس کی سمجھنے کے لئے بہت ہی آسان مثال جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہے کہ شریعت سابقہ شریعت سابقہ نسخ ہو گئی یہ حکم یہ حکم نسخ ہو گیا یہ حکم نسخ ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا لیکن دیفینیشن کیا تھی دیفینیشن تھی کہ ایک چیز کو باطل کرنا اور اسی جگہ پر دوسری چیز کو رکھنا مثال کے طور پر مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک حکم جو پہلے موجود تھا مثلا قدیم زمانے میں اب نقل ہوا جو کہ اگر نجاست لگ جائے تو وہ پاک نہیں ہو سکتی تھی مثلا اس کو اس چیز کو کار دینا ہوگا مثلا اس قسم کا ایک چیز پاک نہیں ہو سکتی تھی پانی سے اب یہ حکم درست نہیں لیکن سمجھانے کے لئے نسخ کس کو کہتے ہیں جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آئی تو پانی کو تہور قرار دیا یا دوسری انداز سے اس کو بیان کیا گیا کہ پانی کو پاک قرار دیا اور پانی سے چیزیں پاک ہوتی ہیں تو یہ حکم کہ ایک چیز اگر نجیس ہو جائے تو اسے ڈسکارٹ کر دینا پھینک دینا کارٹ دینا یہ حکم امت سابقہ میں تھا یا بنی اسرائیل میں تھا یا ایکس وائز یہ حکم حکم چینج ہو گیا اپتال و شیئن ایک چیز کو باطل کر دینا اور اس کی جگہ کسی اور چیز کو قرار دینا اس کو نسخ کہتے ہیں وہ حکم چینج ہو گیا اب اسی عربی میں یہ نسخ جو اسی طرح مختلف معنی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف معنی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب انہوں نے علامت عبرشی نے کچھ ایگزیمپلز دیں جو بحر عربی استعمالات کی ہے تو فیلحال ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پس ایک نکتہ بیان کر دیں کہ ناسخ اور منسوخ یہ استعمال امیر المومین علیہ السلام کے اکثر خدبوں میں یا اکثر کلام میں ملتا ہے یا یہ استلاح بہت استعمال ہوتی یہ ناسخ اور منسوخ اردو میں بھی لفظ منسوخ استعمال ہوتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہو گیا تو ایک ناسخ ایک منسوخ اب یہی جو میں نے اگزیمپل دی نجاست کی کیا اگزیمپل دی کہ قدیم امت میں امت سابقہ میں اگر کوئی چیز نجیس ہو جائے تو وہ کارٹ کے پھیک دو ڈسکارٹ کر دو یہ حکم منسوخ ہو گیا یہ حکم منسوخ ہو گیا ناسخ کس کو کہیں گے جو جدید حکم آیا ہے اس کو ناسخ کہیں گے کہ پانی سے اسے پاک کریں گے تو پاک ہو جائے گا تو یہ ناسخ ہے صحیح نا امیر المومین علیہ السلام جو قرآن اور اپنے علم کے مقام اور اپنے علم کو جو بیان کرتے ہیں یا بعض دوسری حوایتوں میں بھی اس کو استعمال کیا گیا کہ ہم ناسخ کو بھی جاننے والے ہیں منسوخ کو بھی جاننے والے ہیں یعنی وہ قرآن کی آیت جو منسوخ ہو گئی اور وہ قرآن کی آیت جس نے ناسخ بن گئی صحیح نا جیسے اس کی مثال بہت واضح مثال ہے کہ بیت المقدس کی طرف اور یہی وہ چیز تھی جس کو یہودیوں نے تانہ بنایا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا حکم منسوخ ہو گیا اور ناسخ کونسی آیت ہو جائے گی جس میں قابع کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا اب یہاں پر ایک توجہ کے نے ایک بڑی خوبصورت ڈیفینیشن بیان کی ہے انہوں نے علامہ تورسی نے وہ ڈیفینیشن ذرا دیکھیں ہوا کل دلیل شرعین نسخ ہو جانا کسے کہتے ہیں کہ ایک دلیل شرعی ایک دلیل شرعی ایک حکم ثابت کہ اگر جو ہے وہ یہ حکم اگر منسوخ نہ ہوتا تو یہ باقی رہتا مستقبل میں صحیح ہے نا کہ اگر یہ حکم یہ دلیل شرعی اگر منسوخ نہ ہوئی ہوتی تو یہ جو ہے وہ فیوچر میں بھی مستقبل میں بھی باقی رہتی اس کو کہتے ہیں نسخ صحیح نا اب یہاں پر یعنی اس کو اور مزید آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ نسخ در حقیقت کیا ہے نسخ در حقیقت کسی بھی حکم شرعی کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جانا اس کو نسخ کہتے ہیں کہ خدا انہوں نے مطالعہ یہ حکم چینج کر دیا اچھا یہاں پر ایک شبہ اور اس کا مختصر سے میں جواب دے دوں کہ خب یہ حکومتی قوانین گورنمنٹ کے قوانین جو ہوتے ہیں وہ منسوخ ہو جاتے ہیں وہ منسوخ ہو جاتے ہیں مثال کے طور قانون تھا پہلے حکومت کا کوئی بھی اب نیا قانون جدید قانون آگئے تو پرانا قانون منسوخ ہو گیا جدید قانون ناسخ بن جائے گا اس کو منسوخ کر دیتا ہے مثال کے وہ یہ آج تک جو وہ اس کا اب یہ قانون تھا اب قانون چینج ہو گیا اب ایک ڈاؤٹ اور ایک شبہ جو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جتنے حکومتی یا دنیا کے جو قوانین ہوتے ہیں جو روز بھو روز تبدیل ہوتے ہیں یا جڑیو شریع کے قضاوت کے قوانین جو وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اب اس کی تبدیلی کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی تبدیلی کی وجہ اکثر اوقات یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کو در کرتا ہے کہ یہ حکم جو ہم نے بنایا تھا اس کے یہ کونسیکنسز ہے یہ اس کے برے نتائج ہے اس کے نیگٹیو پوائنٹس یہ ہیں تو ہم اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں اس کی اصلاح کرتے ہیں اس کو چینج کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو وہ حکم درست نہیں تھا اس لئے چینج کرتے ہیں لیکن ہر گورنمنٹ اور حکومت اور جو بھی ادارہ اس کے قوانین جو چینج ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو جہالت کی وجہ سے ہو بلکہ بعض اوقات دوسری وجوہات بھی ہوتی ہے وہ کیا وجوہات ہوتی ہے کہ کل تک یہ مسلحت تھی اب یہ مسلحت ہے ہمارے حکومت ہمارے احکامات یا ہمارے رولز ہمارے قانون بنانے میں کوئی مسٹیک نہیں تھی اب کیونکہ دنیا چینج ہو گئی ہے لہٰذا جو کب اس کے لئے یہ جدید قانون ہونا چاہیے خداوند مطالق کی نسبت پہلا والا اصول تو معقول ہی نہیں ہے وہ خدا کے جو ہر چیز کی اوپر جس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے قیامت تک کا خداوند مطالق وہ علم ہے اور حتی چینجز کے بارے میں بھی خداوند مطالق معلوم ہے کہ زمانہ تبدیل ہو جائے گا تو توجہ کریں حکومتی قانون اور خدا کے قانون میں فرق کیا ہے حکومتی قانون کو بعد میں ریالائز ہوتا ہے کہ اب زمانہ اب یہ حکم کا زمانہ جو وہ فیل ہو گیا یہ حکم فیل ہو گیا اب آیت سے جو کہو جدید حکم ہے جدید حکم لگا جائے گا لیکن خدا کے علم جو احاطہ کیے ہوئے تمام زمانوں کو خداوند مطالق کے لئے کشف نہیں ہوا انکشاف نہیں ہوا واضح نہیں ہوا خدا کے علم میں تاکہ یہ حکم جب حکومتی قانون بنتا ہے تو وہ اپنے علم اور اپنے ناقض علم کی بنا پر خیال کرتے کہ یہ قیامت تک رہے گا بعد میں وہ ریالائز کرتے ہیں کہ نہیں اب جو وہ اس قانون کو تبدیل ہونا چاہیے خداوند مطالق کی نسبت یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے خدا کو معلوم تھا کہ یہ حکم جو وہ مثال کے طور پر جو وہ حجرت کے دوسرے سال تک کونسا حکم کے مثال کے طور پر جو وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا حکم یہ مثال کے طور پر جو ہے وہ حجرت کے فلا سال تک جو وہ باقی رہے گا علمِ ازل میں تھا علمِ ازل میں جب خداوند مطالق نے کائنات کو خلق نہیں کیا تھا لوحِ محفوظ کو لوح و قلم کو جو وہ خلق نہیں کیا تھا فرشتی اور نورِ آلِ محمد علی مسلم وہ خلق نہیں کیا تھا خدا کے علمِ تھا یہ توجہ کیا لہٰذا خداوند مطالق پر یہ نسخ کی وجہ سے جہل کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے جو ایک انسان جو اپنے رولز کو چینج کرتا ہے وہ اس کی جہالت کی بنا پر ہے پس خداوند مطالق حکم کو نسخ کرتا ہے خود یہ اس آیت میں بھی اس نکتے کی طرف اشارہ ہے کہ ناتی بے خیر منہو مثلہا مثلہا کہ ہم جو وہ اس کی مانن یا اس سے خیر کو اس سے زیادہ بہتر کو لے کر آتے ہیں انشاءاللہ جب وہاں پر پہنچیں گے تو ان دونوں درمیان کیا ڈیفرنس ہے اس کو وہاں پر بیان کریں گے پس نکتہ واضح ہو گیا کہ نسخ کس کو کرتے ہیں کہتے ہیں اور خدا نسخ کیوں کرتا ہے یہ بات جو وہ واضح ہو گئی کہ ابھی تک یہ مسلحت تھی ابھی تک لوگوں کے اور دنیا کے حالات کی مسلحت کے اعتبار سے اس حکم کو بنایا گیا تھا اب جو ہے وہ خدا واند مطال جو ہے وہ مسلحت کو مدد نظر رکھتے وہ حکم کو تبدیل کر دیتا ہے حکم چینج کر دیتا ہے لیکن علم الہی میں تھا یہ علم الہی میں تھا ہم لوگوں کے لئے یہ یا توجہ کریں کہ جو مثال کے لئے بیت المقدس کا حکم آیا اور مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے ضعام میں ان کے خیال میں تھا کہ یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا ہم خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ ناسخ نہ آتا تو منسوخ والا حکم قیامت تک باقی رہتا لیکن علم الہی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے علم ایسا تھا کہ یعنی خدا کے علم چینجز آگئے خدا کے علم تبدیلی آگئی صحیح واضح انشاءاللہ نسخ بھی جو وہ اچھے طریقے سماغ لئے واضح ہو گیا خوب دوسرا جو لفظ آیا ہے وہ ہے ننسیحا اب یہ ایک بہتی خطرناک جو ہے وہ خطرناک سے مراب جو وہ ایک نکتہ یعنی ارجیب اور اس کو سمجھنا جو وہ مشکل ہے ننسی نکلا ہے نسیان سے مترجمین نے بھی عام طور پر اس کا ترجمہ جو وہ بھول کا نہیں کیا ہے اگر سے بعض علماء اہل سنت نے یہاں پر نسیان کا مانا بھی کیا ہے یعنی آیت کیا بن جائے اس بنا پر نسیان کی بنا پر ہم نے کسی بھی آیت کو نسخ نہیں کیا نسخ نہیں کیا یا کسی بھی آیت کو فراموش نہیں کیا خوب عجیب ہے فراموش خود خدا کی نسبت فراموش کیسے معقول ہے تو انہوں نے جو وہ یہ کہا کہ یہ آیت جو کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بعض اہل سنت ننسے کا جو کو معنی نسیان اور بھلا دینے کے معنی کیا ہے تو بعض لوگوں نے اس کی تعبیل کیے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آیت کو نسخ نہیں کیا یا کسی آیت کو فراموش نہیں کیا خوب یہ فراموش جو ہے وہ چونکہ بہرحال اہل سنت کیا بعض علماء اب سب کی نسبت تو نہیں دے سکتے ہیں لیکن بعض علماء کی نسبت دے سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اجماع اس بات کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص تبلیغ دین اور احکامات الہی اور قرآن اور ان چیزوں امور میں بلکہ تقریباً موضوعات میں بھی نزدیک بے اجماع ہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برنسیان تاریخ نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ احتمال اگر ہم رسول کی طرف بنیزبت دیں تو بھی یہ احتمال بے وہ بعید ہے ممکن نہیں ہے کیونکہ نسخ کے ساتھ اس کا کنیکشن باقی نہیں رہے گا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسخ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ خدا نسخ کرتا ہے اور دوسرا جو قرآن کی آگے آیتِ علم تعالیم ان اللہ علیہ کل شہین قدیر یہ کام یہ عمل خدا کی نزدیک ہے اسی کے خدا آگے کہہ رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ خداوند مطال ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے لہذا یہاں پر ننسے کا معنی نسیان کرنا درست نہیں ہے خب لہذا اب یہاں پر جو کوئی ایک بہت ہی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ پھر ننسے کا معنی کیا کریں تو علامہ تبرسی رحمت اللہ علیہ واقعا رحمت اللہ علیہ یہاں پر جو ہے وہ اگرچہ علامہ تبرسی جو تقریباً پانچ ساڑھے پانچ سو ہجری کی ہمارے عالم دین ہیں ان کی یہ تفسیر کے جو مجموع بیان کے نام سے ہے اور انہوں نے دیکھیں کتنی بابرکت زندگی ہوتی ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ہم پوری زندگی میں ایک مرتبہ جو وہ قرآن کی ہر آیت کے اوپر جو وہ ہم نے ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہم اتنا وقت نکالے اتنا ٹائم نکالے جبکہ علامہ تبرسی نے جو وہ تین تفاصیل لکھی ہیں ایک نہیں دو نے تین تفاصیل لکھی ہیں تین تفاصیل لکھی ہیں اور یہ واقعہ بھی انہی سے مشہور ہے انہی سے منصوب ہے جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ان کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا علامہ تبرسی کو تو انہوں نے نظر کی تھی کہ اگر میں یہاں سے زندہ نکال آیا تو میں قرآن کی تفصیل لکھوں گا اور پھر وہ وہاں سے زندہ و سالم نکال آئے تھے اور انہوں نے تفصیل لکھی تھے جوامی الجامعہ تفصیل لکھی تھی تیسرا کا نام جو کا میرے ذہن سے اس کے پھوکیا ہے کہ ان تین میں سے کوئی ایک تفصیل انہوں نے جو ہے وہ اس نظر کے نتیجے میں لکھی تھی تو یہ زندگی کی برکتیں ہوتی ہیں واقعہ زندگی کی برکتیں ہیں یہ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور دوسرے علوم میں الہی کو ہم سیکھنے کے لئے اتنا ٹائم دیں ہماری زندگی میں وہ برکتیں نہیں ہیں اور معلوم ہے کہ کیوں برکتیں نہیں ہیں ہم نے اپنی زندگی کو اتنا زیادہ جو ہے وہ بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ فرحال موضوع نہیں ہے یہ تو ننسی کا اچھا یہ نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو میں نے بہت زیادہ مطالعہ نہیں کیا ہے تفسیر تبیان کا تفسیر تبیان شیخ توسی کی تفسیر ہے تفسیر تبیان شیخ توسی کی تفسیر ہے ان کو میں نے دیکھا تھا کسی ایک دو آیت کے زیل میں کہ ان کا کناب جو ہے وہ تفسیر تبیان سے کافی میچ کرتا ہے زیادہ شیخ توسی تقریباً ساڑھے تین سو ہجری کے عالمیں اہل تشیعوں میں سے ہے وہ جلیل و قدر فقہاں میں سے تھے علامہ تبرسی جو ہے وہ فقہاں میں ان کو شمار نہیں کیا جاتا ہے علامہ تبرسی اگرچہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں احتجاج تبرسی اور یہ تفاصیر اور بھی بہت ساری ان کی کتابیں ہیں لیکن یا تاریخ بھی ہے ان کی تو علیہ یہ حال تو اب بہرال یہ علماء کرام کی جو انہوں نے بھی یہ زحمت اٹھائی ہے یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دیں آپ کی خطبت میں ایک لفظ آیا ہے ما ننسخو من آیتن اچھا قرآن میں اگر آپ آیت دیکھیں تو آیت آیات کا لفظ قرآن میں بہت سے مقامات پر استعمال ہوا ہے آیت کا لفظ بھی ظاہراً استعمال ہوا ہے تو آیت کے لفظی معنی ہے خدا کی نشانی آیت کا مطلب ہے نشانی اور اکثر مقامات پر آیات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہماری آیات میں غور و فکر کرو تدبر کرو دیکھو ہماری آیات میں تو بعض لوگوں نے یہ آیت ظاہران علماء تبا تبایی کے کلام سے یہ بات استفادہ ہوئی کہ وہ اس نسخ اور آیت کو عالم تقوینیات میں دیکھیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ عالم تقوینیات ہے کہ اس عالم تقوینیات ہم آگے جا کے بیان کریں گے اگر سے ہم نے سوچا تھا کہ آج اس آیت کو مکمل کرتے ہیں لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہم شاید مکمل نہ کر سکیں لیکن بہرحال جتنا جلدی ہو سکے اس آیت پر ہم گفتگو کریں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک عالم تشریعات ایک عالم تقوینیات خوب توجہ کریں دونوں کی گفتگو جو ہے وہ ہماری شریعت میں اور روایتوں میں اور قرآن کی آیات میں ملتا ہے تشریعات اور تقوینیات چلے میں پہلے روز مرہ کی مثال سے اس کو واضح کروں کہ یہ جو حکومتی قوانین ہیں یہ تبدیل ہو گیا پہلے حکومت نے بنایا تھا یہ قانون کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ اب ایسے مثال دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر جو وہ اٹھارہ سال کا جو کوئی جوان ہو جائے گا تو وہ گاڑی ڈرائوین کرنے کا الیجیبل ہے یہ ایک قانون بنایا یہ قانون ہے صحیح نا قانون کیسے بنتا ہے جو بھی ایکسپرڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے کو کے سنبھالنے کے لئے ایک قانون بناتے ہیں صحیح نا اور یہ قانون کی خود کوئی حقیقت نہیں ہے یہ قانون اور کل قانون آ کر چینج ہو جائے یہ تو بنانے والوں کے پٹے پینڈ کرتا نا یعنی آپ نے یہ قانون بنائے تو بن گیا اللہ نہیں بنائے بنانے سے بنے گا کوئی بھی بنائے گا تو یہ قانون بنے گا اگر کوئی نہیں بنے گا تو نہیں بنے گا جب گھوڑے اور اونٹ کا زمانہ تھا تو اس وقت تو یہ قانون نہیں تھا اس وقت یہ قانون نہیں تھا بعد میں یہ قانون بنا کہ مثال کے طور پر ڈرائلنگ کے لئے ایک لائسنس ہونا چاہیے یہ 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 اس کی کوالیٹیز ہونی کی وغیرہ وغیرہ تو یہ اس کو کہتے ہیں عالم تشریع کیا کہتے ہیں ان قوانین کو کیا کہتے ہیں عالم تشریع ایک ہے عالم تکوینیات مثال کے طور پر اسی کو میں گورنمنٹ کی اگزیمپل دوں کہ مثال کے طور پر جو کوئی گورنمنٹ آ کر پہلے جو وہ ایک سنگل روڈ تھا اس روڈ کو توڑ کر اس کے فٹ پاتھوں کو توڑ کر وسیع کر دیا اور اب دو روٹس بنا دیئے دو روڈ بنا دیئے وسیع روڈ بنا دیا آنے جانے کے دو روڈ بنا دیئے یہ عالم تکوینیات میں چینجز کی ہے توجہ کیا یہ جو بھی کون و مکان میں کائنات میں جو چینجز ہوتے ہیں جو قانون اور اعتبار سے تعلق نہیں ہیں بلکہ فیزیکلی اچھا لف یہ ہے فیزیکلی چینجز اس کو کہتے تکوینیات توجہ کیا آپ نے پس تشریعیات میں چینجز اس کو کہتے نسخ تکوینیات میں چینجز اس کو کیا کہتے ہیں بدہ اس کو کہتے ہیں بدہ خب بدہ کہ ما عبداللہ روایت کا جملہ ہے کہ خداوند مطال کی عبادت نہیں کی گئی ہے جیسی عبادت عقیدہ بدہ کی ذریعی سے کی گئی ہے اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے یہ اپنے مقام پر بدہ کا عقیدہ اتنا اہم ہے حتی روایت کا جملہ ہے کہ اگر نبی سے تین وعدے لیے جاتے ہیں ان تین وعدوں میں اقرار بالبدہ اقرار بالتوہید توہید کا اقرار دوسرا شرک نہ کرنے کا اقرار اگر میں اشتبہ نہ کروں تو اور تیسرا یہ کہ عقیدہ بدہ کے اوپر وہ احتراف اور عقیدہ رکھتا ہوگا توجہ کیا آپ نے یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے بدہ کا عقیدہ بدہ کا عقیدہ ہمیں بدہ کی مسئلہ کو انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ انشاءاللہ تفصیل سے تفصیل سے تو نہیں معلوم ہے بیان کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا لیکن شاید کسی اور موقع پر کسی اور قرآن سے ہٹ کریا قرآن میں شاید ہم بدہ پر گفتگو ممکن ہے کریں نہ کریں نہیں معلوم لیکن بدہ جو ہے وہ کیا ہے عالم تقوینیات میں چینجز جیسے مثال دوں میں آپ کو بہتی مشہور و معروف واقعہ جو بیان کیے جاتے ہیں بدہ کے لیے کہ مثال کے طور پر جو وہ ایک نبی نے آ کر خبر دی کہ یہ لکڑھارا یا یہ دلہن جو وہ مر جائے گی مثال کے طور پر جو وہ جمعہ کے دن جمعہ کے دن روایت میں نہیں ہے جمعہ کے دن مر جائے گی اب جو وہ یہ مر جانا زندہ ہونا یہ عالم کون و مقام سے تعلق ہے اعتباری نہیں ہے قانون کی طرح نہیں ہے رول کی طرح نہیں ہے کہ قانون بنائیں گے تو قانون بنے گا صحیح نا خدا و اند مطال قانون کا بھی خالق اور مالک ہے اور عالم کون و مقام کا بھی خالق اور مالک ہے صحیح نا خب اگر قوانین کی چینجز کرتا ہے تو اس کو نسخ کرتے ہیں عالم کون و مقام میں چینجز کرتا ہے تو اس کو بدہ کہتے ہیں خب بدہ اب جیسے حضرت نبی نے حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ نے آکر خبر دی یہ لکرہ راز ہے کہ مر جائے گا جمعہ کے دن یا یہ دلہن مر جائے گی جمعہ کے دن خوب اپنے حواریوں کو آکر اپنے اصحاب کو آکر یہ خبر دی بعد میں پتا چلا کہ اس کی موت رونما نہیں ہوئی اور اس کی حیات ایکسٹینڈ ہو گئی تو وہاں پر خداون مطال نے وہی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتایا کہ وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اس نے صدقہ دیا تھا صدقہ دیا تھا لہٰذا اس کا موت کا جو عالم کون و مکان میں جو چینج ہونے والا تھا کہ حیات سے مردہ ہو جانے والی کیا والا تھا وہ منسوخ ہو گیا حکم یعنی عالم تکوینیات میں اگر بہت کل آرخوی یہ تقسیم آرخوی نے کی ہے کہ عالم تکوینیات میں اگر چینجز ہو تو اسے بدا کہتے ہیں اگرچہ آرخوی سے پہلے حتماً بہت واضحی چیزیں یہ حتماً پہلے آرخوی سے پہلے بھی علمانیس کو اسی طرح بیان کیا تھا ہم نے آرخوی کے کلام میں یہ اسطلعہ دیکھی تھی کہ عالم تکوینیات میں چینجز بدا ہے اور عالم تشریعیات میں چینجز کو نسخ حقیقت کہتے ہیں لہذا وہ جمعہ کے دن میں سال کے طور حکم کیا تھا لوحے محفوظ میں یا نبی کے علم میں لوحے محفوظ نہ کہیں لوحے محفوظ نہ کہیں لیکن ایک درمیان میں کوئی ایک ایسا جس مقام پر اس کی تقدیر لکھی گئی تھی کہ جمعہ کے دن اس کی موت رونما ہو جائے گی اس کی موت رونما ہو جائے گی لہذا یہ حکم عالم کون سے تعلق ہے نا جال سے اہل میں تشریعیات قانون اور رول سے تو تعلق نہیں ہے لہذا اس کی جان اس کی زندگی مثال کو جمعہ تک لکھی تھی یہ چینج ہو گئی اور اب دوسری جو وہ کوئی بھی مدت موین ہو گئی اور جمعہ والے جو موت ایکسپیکٹڈ تھی وہ ٹل گئی صحیح نا اس کو کہتے ہیں بدہ صحیح نا بدہ لہذا امیر المومین سلام نہ لے بلکہ باقال آگا خوئی کے یہی احتجاج تبرشی ہی اگر میں اس طبعہ نہ کرو احتجاج تبرشی میں یا ایون اخبار رضا میں ان دو میں سے کسی ایک مقام پر یا بہتر کسی اور یاد نہیں کاؤکی جگہ پر شاید ایون اخبار رضا کہ چار اماموں نے اور امیر المومین سلام اللہ علیہ اگر میں اس طبعہ نہ کرو یہ چار اماموں نے یہ کہا ہے کہ اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو ہم قیامت تک کے حالات بتا دیتے کہ قیامت میں یہ یہ چیزیں ہوں گی یہ یہ ساری چیزیں ہوں گی وہ آیت کیا ہے وہ آیت یہ ہے کہ یم ہو مایشا و یوزبت یا یوزبت مایشا و یم ہو مایشا اس کی سمجھے جو آیت ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یہ قرآن کی آیت موجود ہیں امیر المومین علیہ السلام کا اکثر مقامات امیر المومین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا ہے کہ سلونی سلونی قبل انتفقے دونی اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم کو قیامت تک یہ حالات بتاتا خب اس کے پیچھے جو وہ گفتگو اپنے مقام پر لیکن اس کو کہتے ہیں بدا صحیح نا بدا اور بس ملاحظہ فرمائے آپ نے یہاں دک گفتگو خوب ما ننسخو من آیتن اب یہ آیت میں میں نے جیسا کہ آپ کے خدمت میں اشارہ کیا کہ آیت کے ویسے لفظی معنی قرآن میں اللہ کی نشانیوں کے لئے اللہ کی نشانیوں کے لئے آیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے صحیح نا جیسے زمین و آسمان کئی مقامات پر آیت کا لفظ آیا اور اس طریقے سے آیات اللہ کی نشانیوں کے لئے استعمال ہوا ہے تو یہ عالم تقوینیات کون و مکان ہماری نشانیاں ہیں یہ زمین و آسمان ہماری نشانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ جو کئی مقامات پر قرآن کی آیت آئی ہیں تو اب یہاں پر جو آیت آئی ہیں ظاہران علامہ طبع طبعی نے جو وہ آیت میں اللہ کی نشانیوں کی طرح نسخ کا اشارہ کیا ہے اب لیکن بحسب ظاہر یہ خلاف ظاہر آئیت ہے اولاً لفظ نسخ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے درست ہے کہ لفظ نسخ جو ہے وہ اس کا ہم نے ڈکشنری اور لغت کے معنی بیان کیے لیکن جو ہے وہ نسخ عام طور پر جو وہ استعلاحان جہاں پر امیر و مومینی علیہ السلام نے بھی ناسخ و منصوب اور اس قسم بھی تعبیرات استعمال کیے ہیں تو وہاں پر احکاماتِ الہی کی تبدیل ہونے کے احتوار سے جیسے یہ آئیت کے جس کو ہم چاہیں باقی رکھیں جس کو ہم چاہیں جو ہے وہ محب کر دیں لوحے محفوظ سے لوحے محفوظ نہیں ہے اس میں جس کو ہم محب کر دیں اور مٹا دیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ خوب تو یہ آئیت بھی جو وہ اسی نسخ کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کو ہم چاہیں نسخ کر دیں تو اور لفظ آیت اس میں جو آیا ہے اس کا بھی ظہور جو وہ اسی آیت قرآن کی آیت میں ہی قرآن کی آیت ہی جو وہ بحسب ازاہل جو وہ سمجھ میں آ رہی ہے اور علامہ تبرسی نے وہ عالمِ کون و مکان والی آیت یعنی جو اللہ کی نشانی عالمِ کون و مکان میں ہیں اس کو نہیں لیا ہے اصلا انہوں نے احتمال بھی نہیں لیا ہے علامہ تبرسی نے اس بات کا احتمال بھی نہیں لیا ہے یہ خود ایک ایک گویا دلیل ہوا کرتی ہے کہ ظہور ظہور ابتدائی ظہور اولی کیا جو وہ نکلتا ہے آیت سے لہذا اس کو اللہ کی نشانی اور کون و مکان میں نسخ کر دینا یعنی بدہ کی طرف اشارہ ہو جائے یا بدہ کی معنی کسی بھی چیز کی طرف اشارہ ہو جائے تو یہ خلاف ظاہر بحسب ظاہر نظر آتا ہے جیسا کہ علامہ تبرسی نے بلکل یہ احتمال نہیں دیا اور ظاہر ہے جب علامہ تبرسی نے یہ احتمال نہیں دیا تو حتما جو ان سے پہلے جتنے بھی مفسر ہوں گے اور علامہ شیخ توسی بھی جو وہ اس چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا انہوں نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا ہوگا اور احتمال نہیں دیا ہوگا اللہ آئیے حال ننسیہا ننسی کا ایک معنی تو ہم نے بیان کر دیا اور ہم نے کہا کہ یہ معنی جو وہ درست نہیں ہو سکتا ہے ننسی کا مطلب کیا ہے ایک معنی یہ ہے بھلا دینا اس کا اپوزٹ لفظ استعمال ہوتا ہے ذکر 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 یعنی یاد رکھنا نسیان یعنی بھلا دینا قرآن میں جیسے یہ استعمال ہوا ہے وزکر ربک اذا نسیتا یا نسیتا اذا نسیتا یا نسیتا جو بھی پرنونسیشن ایس کا وزکر یاد رکھو اپنے خدا کو یاد کرو اپنے خدا کو جب تم بھول جاؤ جب اپنے خدا کو بھلا دو تو اپنے خدا کو یاد کرو تو وزکر ذکر سے آیا ہے ذکریہ نینے یہ جو ہم ذکر پڑھتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر کرتے ہیں لائلاہ یہ جو ذکر کرتے ہیں ذکر کی لفظی معنی یہ ویٹھتے نہیں ہیں بلکہ ذکر کی لفظی معنی اللہ کو یاد رکھنا ہم مجازن اس کو ذکر کہتے ہیں چاہے ہم ایسے ہی تذبیر چلا رہے ہوں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہوں تو یہ حقیقت میں ذکر نہیں ہے ذکر کہتے ہیں جس میں یاد رکھا جائے خداون مطالقوں اللہ یہ حل تو ذکر کا اوفزٹ ہے نسیان ایک معنی ننسی کا مطلب نسیان سے آیا ہے ایک نسیان جو وہ معنی علامت عبرتی بیان کرتے ہیں کہ نسیعہ کا معنی بھولنے کے معنوں میں ہے اور ایک دفعہ نسیعہ کا معنی ترک کر دینے کے معنوں میں ہے ترک کر دینا چھوڑ دینا اگنور کر دینا جیسے قرآن کی آیت ہے نسلہ فنسیہم کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اب دیکھیں یہاں پر آپ کہیں کہ یہاں پہ بھی آپ مانا کریں انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا نہیں آگے کے لفظ سے پتا چل رہا ہے کہ یہاں پر کیا مانا کریں گے انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا کیسے فنسیہم تو خدا نے بھی ان کو چھوڑ دیا خب خدا نے خب توجہ کرے خدا نے بھولایا خدا نہیں بھولا سکتا ہے خدا کیا معقول نہیں ہے بھولنا لہٰذا یہاں پر کیا ترجمہ کرتے ہیں فنسیہم پس یہاں پر کیا مانا کریں گے انہوں نے اللہ کو ترک کر دیا اور اللہ نے ان کو ترک کر دیا توجہ کیا آپ نے نسلہ انہوں نے اللہ کو فراموش کیا نہیں بلکہ انہوں نے اللہ کو ترک کیا اور اللہ نے ان کو ترک کر دیا یہاں پر ایک نکتہ خوب ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لئے دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں علامہ تورسی نے یہ دو معنی بیان کیے لیکن بحسب ظاہر دو معنی نہیں ہے بحسب ظاہر نسیہ کے دو معنی نہیں ہے توجہ کریں خوب توجہ کریں بظاہر ایک ہی معنی ہے جب انسان کسی چیز کو فراموش کرتا ہے تو وہ چیز چھوٹ جاتی ہے ترک ہو جاتی ہے ڈروپ ہو جاتی ہے جب انسان ایک چیز کو فراموش کر جاتا ہے تو ترک در حقیقت نتیجہ ہے لازمہ ہے کس کا نسیان کا اچھو لغت میں بہت زیادہ ایسا استعمال ہوتا ہے اسی لئے فقہہ مشتہدین مرادین کہتے ہیں کہ لغوی جو اہل لغت ہوتے ہیں ان کا قول حجت نہیں ہے اس سے کہ وہ تمام استعمالات کو لکھتے ہیں ہر قسم کا یوز جو ہوا ہوتا ہے وہ لفظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ سب کا سب جو وہ اپنی ڈکشنری میں لے کر آتے ہیں لہٰذا بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے اب یہ میں قاطعیت کے ساتھ لیکن بہت بہت زاہر ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے نزدیک میں گمان قوی قوی ہے کہ یہ دو معنی نہیں ہے کہ ایک نسی کا معنی بھولا بھولا دینا ہے اور ایک معنی جو کہ وہ کیا ہے ترک کر دینا ہے تو پھر کیا کریں گے اس آیت کو اس آیت کو کیا کریں گے خب اس آیت کو ہم مجبور ہیں کہ ہم بھولانے کا معنی نہیں کر سکتے ہیں بلکہ بھولانے کا جو ریزلٹ ہے وہ معنی کرنا پڑے گا کیونکہ خدا واند مطال کی نسبت بھولانا معقول نہیں ہے لہٰذا یہ قرآن کی آیت کہ انہوں نے اللہ کو بھولا دی اللہ ان کو بھولا دیں بھولا دینے کا مطلب کیا ہے بھولا دینے کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ذہن سے کسی چیز کو نکال دے غافل ہو جائے اس سے نسیان کیا مطلب ہے کسی چیز سے غافل ہو جانے کو نسیان کہتے ہیں خب خدا نہیں ہو سکتا غافل معقول نہیں ہے ممکن نہیں ہے نقص اور عیب ہے یہ خدا واند مطال تمام عیب سے پاس ہے لہٰذا ہم یہاں پر کیا مانا کریں گے لہٰذا ہم مانا کریں گے اس نسیان کے نتیجے کا مانا کریں گے اس کی ایگزیمپل دوں میں آپ کی خدمت میں مثال دوں میں خدا محبت کرتا ہے ان اللہ یحب المتطحرین ان اللہ یبغض مبسدین مثلا نہیں معلوم کہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں بغض اور محبت خدا کیا impossible ہے کیوں اس کے نفس سے تعلق رکھتی ہے خدا مجرد ہے خدا مجرد ہے خدا واند مطال کیا محبت ایسا نہیں کہ خدا خوش ہو گیا یہ میرا نفس ہے جس میں کبھی خوشی آتی ہے کبھی ناراضی آتی ہے تو خدا کی خوشی خدا کی ناراضی خدا کا چاہنا خدا کا نا چاہنا یہ در حقیقت کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے درست سے کہ آپ ترجمہ میں دیکھیں گے تو خدا پسند کرتا ہے خدا چاہتا ہے خدا کی چاہت معقول نہیں ہے نفس نہیں رکھتا ہے خدا واند مطال تو وہاں پر جو وہ علم قرآن میں جو گفتگو ہوتی ہو کیا مانا کریں گے ہم پھر ہم پھر ہم مانا کریں گے کہ خدا جب کسی سے جب کوئی انسان ایک نیک کام انجام دے اچھا کام انجام دے جو خدا کی نزدیک محبوب کام ہو اچھا کام ہو جس کا خدا نے حکم دیا تو خدا ان اللہ یوحب المتطاہری یعنی خدا اس کو اچھی جزا دے گا دیکھیں ہمیں یہ مانا کرنا پڑتا ہے خدا اس کو اچھی جزا دے گا ہم مانا حقیقت میں اگر یہ مانا کرنا جو عام طور پر روز مرا کر دیں گے خدا خوش ہوتا ہے خدا کو پسند ہے خدا اچھا ہے خدا کو یہ بات اچھی لگتی ہے خدا خوش ہوتا ہے خدا ناراض ہوتا ہے وہ بھی مجازن کہتے ہیں ہم حقیقتاً معقول نہیں ہیں یہ لہٰذا صاحب کفایہ آخون دے خورا سانی ایک مقام پر ظاہران اسی قسم کی بحش میں ایک مقام پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یا اس قسم کی الفاظ کام یہ مانا کریں گے خدا وند مطال اپنے حب اور بغض کو محمد و آل محمد کی نفس میں قرار دیتا ہے خود اس میں تو معقول نہیں ہے اس میں تو پوکیبل نہیں ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو نفس ہے جو نفس خدا ہے خدا اپنی محبت اپنے بغض کو کا مرکز جو کو ان کے نفس کو قرار دیتا ہے اب حالی یہ دلیل اللہ ماہ آخون دے خدا سانی انہیں نہیں دیئے لیکن خوب حرج نہیں ہے حرج نہیں ہے اس قسم کی بات کرنا ظاہر ہے ید اللہ ہے عین اللہ ہے اور یہ سارے جو خدا وند مطال کے اصاف ہیں خدا کی نہ آنکھ ہے نہ کان ہے نہ آنکھ ہے نہ زبان ہے نہ ید ہے لیکن اس کے باوجود یہ وجہ اللہ اور ید اللہ اور لسان اللہ اور عین اللہ یہ سارے جو کو القابات ہیں تو آل محمد علی مسلم کے لئے تو یہ بھی بہرحال ان القابات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی بہرحال یہ معنی کیا جا سکتا ہے خوب بہرحال انشاءاللہ اس آیت کو بہرحال زیادہ تفصیل باقی نہیں رہ گئے لیکن ہمیں بہرحال یہ آیت میں کافی چیزیں واضح ہو گئی انشاءاللہ مزید یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ننسے ہا پھر جو بقوال میرے بہرحال جواب بھی میں نے دئی دیا کہ خدا کی نظر چونکہ یہ پوسیبل نہیں ہے لہٰذا ہم اس کی تعبیل کریں گے خوب اب یہاں پر دوسرا دو معنی جو بیان کی جاتے ہیں نسیان کے نسیعہ کے ایک معنی بھلا دینے کا معنی اور ایک چھوڑ دینے کا معنی ترک کر دینے کا معنی خوب یہ جو ترک کر دینے کا معنی ہے خوب اس میں بھی جو وگر ہم قرآن کی آیت میں اگر ہم معنی کرنے جائیں گے تو ایک مشکل پیدا ہوگی پھر علامہ تبرسی ایک مشکل کا جواب دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آنے والی گفتگو میں اس کو اس کی وضاحت کریں گے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلِهِ تَيَّبِينَ تَاحِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ